بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے چکن کا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت آسان سالن بنانے کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی مزے کا بنے گا اور اس کے لئے ہمارے پاس ہے واناً ہاف کے جی چکن ہے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے دو بڑے سائز کے پیاز ہیں ان کو ہم نے باریک باریک کاٹ لیا ہے دو ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے لحسن ادرک کا پیسٹ آدھی پیالی یوگرٹ ہے دو ہمارے پاس ٹیماتر ہے ان کو ہم نے چھلکا اتار کے کاٹ لیا ہے ثابت سپائسیز میں ہمارے پاس ہیں سبز الائچی پھول بادیان تیز پات دار چینی اور لونگ اور کالی مرچیں نمک سرخ مرچ حلدی دنیا پاودر زیرا پاودر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال لیں مٹی کی ہنڈیا میں ہم بنائیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی چکن کا سالن تیار ہوگا سب سے پہلے آئل کو ہم گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس میں ثابت سپائسیز ڈال دیں گے ان کو ہم ہلکا سا کڑکڑ آ لیں گے سپائسیز کو ہلکا سا کڑکڑ آ لیں نا تو یہ بہت ہی اچھی خوشبو دیتے ہیں اور جو نا اس میں ہم پیاز ڈال دیں گے جو ہم نے باریک کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں اتنا ٹیسٹی سالن بنیں گا کہ پلیٹیں تک اچھی طرح ساف ہو جائیں گی اتنے شوق سے سب گھر والے کھائیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم پیاز کو ہلکا گولڈن ہونے تک اس کو ہم فرائی کریں گے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز لے کے آتی ہوں اس کی میں سیکرٹ آپ کو بتاؤں گی آپ نے ریسپی کو فل ووچ کرنا ہے پیاز کو ہم نے ہلکا گولڈن کر لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ہے اس کو بھی ہم ہلکا سا گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو ہم بنائی کریں گے پیاز کی بھی لہسن ادرک کی بھی اور یہ دیکھیں ہلکا گولڈن ہو گیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے واش کیا ہوا چکن وائن اڈ ہاف کے جی چکن ہے میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ ہم اس کو اب بھونیں گے اتنا مزے کا یہ سالن تیار ہوتا ہے کہ بس تاریفوں کے پل بند جانے ہیں اس طریقے سے آپ بنائیں تو دیکھنا تاریفوں کے پل بند جائیں گے اتنا ٹیسٹی یہ سالن تیار ہوگا اچھی طرح ہم نے آئل میں اب چکن کی بھونائی کرنی ہے اس کو ہم چمچ چلاتے جائیں گے میڈیم فلیم آپ نے کار لینی ہے اور پانچ سے سات منٹ تک ہم نے چکن کو اچھی طرح بھوننا ہے اور چمچ چلاتے جانا ہے چکن کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور پیاز بھی سوفٹ ہونے شروع ہو جائیں گے جتنی ہم اس کی سالن کی بھونائی کریں گے اتنا ہی سالن ہمارا ٹیسٹی بنے گا یہ دیکھیں تقریبا ہم نے اس کو پانچ سے سات منٹ تک اچھی طرح بھون لی ہے اور چمچ چلاتے چلاتے ہی ہم نے اس کو بھونتے جانا ہے اور چمچ چلائیں گے تو پیاز بھی آہستہ آہستہ سوفٹ ہو کے تو مکس ہونا شروع ہو جائے گا اب ہم اس میں دو درمیانے سائز کے ٹیماتر ہیں یہ ڈال دیں گے اور ٹیماتر ڈال کے بھی ہم نے اس کو دو منٹ تک بھوننا ہے جب ٹیماتر اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس میں پھٹا ہوا یوگرٹ ڈال لیں گے یہ دیکھیں ہاں آفتہ کتر ماتر جو نا یہ میلٹ ہو گئے ہمیں اور اب ہم اس میں یوگرٹ ڈال دیں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت مزے کا اور بہت ہی جلد تیار ہو جاتا یہ سالن بس آپ نے چمچ چلاتے جانا ہے اور بھونتے جانا ہے جتنا بھونیں گے اتنا ہی ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا اچھی طرح ہم نے یوگرٹ کو بھی بھون لیا ہے اب ہم اس میں نمک سرخ میں چہل دی دھنیا پاودر اور زیرہ پاودر ڈال دیں گے وہی انگریڈینٹس ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور کچھ کھانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھونائی اچھی کی جائے تو اس کا جو ہے نا سالن بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے پھر دیکھیں ہم نے اتنا چمچ چلایا ہے کہ پیاس جو ہے نا وہ کافی ہاتھ تک جو ہے نا وہ میلٹ ہو گیا ہے اچھی طرح ہم اس کی بھونائی کریں گے اور سارے سپائسز وغیرہ ڈال کے بھی اس کو ہم بھونیں گے پھر ہم ڈکن دے کے اس کو پانچ منٹ تک پانچ سے دس منٹ تک جو ہے نا اس کو ڈکن دے کے دم کے جتنی فلیم پہ پکائیں گے دم کے جتنی فلیم پہ ہم اس کو دس منٹ تک پکائیں گے دیکھیں دس منٹ تک جو ہے نا یہ چکن اچھی طرح آپ گال گیا ہے آپ اس کو ایسے بھی رکھنا چاہیں اتنے مسالے میں بھی تو یہ رہ سکتا ہے اگر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا اپنے مسالہ زیادہ کرنا ہے تو اتنا بھی کار لیں بے شک میں اس میں آدھا کپ پانی ڈالوں گی اور پھر اس کو دو تین منٹ تک اس کو پکا لیں گے دیکھیں بہت ہی اچھی لک بن گئی ہے چکن کے سالن کی آپ میری دفعہ کہنے پہ میری کہنے پہ ایک دفعہ آپ یہ والا سالن بنانے کی ٹرائی ضرور کرنی ہے آپ کا بھی سالن بہت ہی مزے کا بنے گا چکن بھی گال گیا ہے اور مسالہ بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھیں بہت ہی شاندار چکن کا سالن ہمارا تیار اب ہم اس میں سبز دنیاں کا ٹاؤرڈ ڈال دیتے ہیں اور سبز میرچیں ڈال دیتے ہیں آئل ہمارا باہر آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرو کریں گے یہ دیکھیں جی بہت مزے دار ہمارا چکن کا سالن تیار اللہ حافظ